رمضان 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 یا حبیب السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے روزیں بہت اچھے گزر رہے ہوں گے امید ہیں تو آج میں بنانے جاری ہوں آلو کے پکوڑے اس کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں میں نے ایک کپ بیسل لے لیا ہے ہاف کے جی میں نے آلو کو چھین کی اس طرح سے گول گول کٹ لیا ہے اور ہس بزائی کا نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لال مرچے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے اور ٹوٹے بل سپون میں نے میدہ لیا ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب چیزوں کو اچھا سا مکس کرلوں گی بہتی ایزی ہیں بہتی مزیدار بنتے ہیں اس میں ڈالوں گی میں پانی نہ زیادہ تھک بیٹل کرنا ہے نہ زیادہ پتلا کرنا ہے بس ہم نے درمیانہ سا کرنا ہے کہ اس میں وہ ہم آلو کے سلائس ڈبوہ کے فرائی کرسکے اس میں اور پانی جائے گا بہتیارہ کڑائی لے لیے پر آئس کر دیں یہ دیکھے تھک سا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب چلیں اسے فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اکڑائی لے لیا و اس پر میں آئیل گرم کر لیا ہے اب میں علمکے سلائس کو اس بیسن میں ڈبو کے فرائی کرتی جاؤں گی موسیقی گرم گرم گی میں ڈال دیا ہے موسیقی گرم گرم گی میں ڈال دیا ہے اگر آپ چاہے تو آلو کو بائل کر کے بھی سلائس کر کے اس طرح کر سکتے ہیں تو جلدی فرائی ہو جائے گا اس کو تھوڑے سے دو سے تین منٹ لگیں گے ایک سے دو منٹ ہو چکا ہے میں اس کے ساتھ چینج کر لوں گی یہ تو میں روزی رمضان میں بناتی ہوں کیونکہ بہت ایزی ہے اور بہت مددار ہے سب شوک سے کھا لیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ چکے ہیں اور یہ پک چکے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی تو بھارا سائیڈ میں اس کی ٹھوڑی چینج کر رہی ہوں دس سیکنڈ کے لیے بھارا سیکھوڑی چیزیں موسیقی 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 موسیقی